میں ہوں کمر شیما ہوں اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہے بریسٹر حامد بشانی صاحب بشانی صاحب سر سب سے پہلے توب کے وقت کو بہت شکریہ تینکیو جنب آپ کا شکریہ بڑی مربانی اچھا بریسٹر صاحب یہ بتائیے گا آج ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے میں دیکھ رہا تھا کہ بھارت کے پرائیم نیسٹر نیندر موڈی صاحب نے ایک گجرات میں ایک ریلی سے خطاب کیا اور کہا کہ میں نے جو کشمیر کا مسئلہ وہ حل کر دیا آپ کیا سمجھتے ہیں مسئلہ تو حل نہیں ہوا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پرائیم نیسٹر موڈی یہ جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں میں نے کشمیر کا مسئلہ حل کر دیا کیا وہ بھارت کے اندر یہ کوئی نیرٹیو کریئٹ کرنا چاہتے ہیں نیکسٹ الیکشنز کے لیے کہ دیکھو کشمیر کا مسئلہ تو اب حل ہو گیا یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا سیاسی بیانبازی ہے یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کانسٹیشنل انہوں نے امینڈمنٹس کی ہوئی ہیں بیسیکلی یہی وہ کشمیر کا سلوشن ہے جو بھارت دیکھتا ہے اور رزاری بات ہے پاکستان نے اس پر ریسپونڈ کیا ہے پاکستان کے پورن آفس نے اور اس کو جو ہے کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کیا تو آپ سر اس کو یہ جو پرائیم نیسٹر موڈی کا یہ کہہ دینا کہ یہ میں نے کشمیر کا مسئلہ حل کر دیا ہے اور یہ انہوں نے بیسیکلی پبلک ریلی میں کہا ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی آپ نے اس کو ایک انٹرسٹنگ بات کہی ہے which is very interesting for me is very tragic this is a tragic thing اگر اس کی consequences پر غور کیا جائے تو جو بات موڈی صاحب نے کی نا اس کو آپ تھوڑا سا historical perspective میں رکھ کے دیکھیں تو انڈیا جو ہے وہ right from 1950s یہی بات کر رہا ہے یعنی 57, 58 کے بعد جب قراردادم وغیرہ کا چکر بند ہو گیا تھا تو اس وقت سے لے کے انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی مسئلہ کشمیر کوئی نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو وہ تھوڑی سی سرعدوں کی adjustment کا مسئلہ ہے یا جو علاقے آپ کے پاس ہیں وہ جو ہے ان کو خالی کرنے یا ہمارے عوالے کرنے کا مسئلہ ہے جانتا ہے کہ statement کی بات ہے کہ مسئلہ کشمیر کچھ نہیں اور اس میں صرف یہی بات نہیں کہ مسئلہ کشمیر کچھ نہیں ہے اس میں بہت ساری چیزیں اسی بھی ہیں مسئبتی ہے نا بہت سارے لوگ وہ کہیں احقائق جو ہیں نا ان سے آگاہ نہیں ہیں کہ یہ کوئی first time نہیں ہوا ہے کہ three seventy ایک issue بنا ہے three seventy most of the periods جو ہیں historical time میں یہ اس پہ بحث ہوتی رہی ہے پہلے اس کو ختم کرنے کی کوشش ہوتی رہی اور یہاں تک کہ آپ اگر ماضی میں چلے جائیں تو جب three seventy کو شروع شروع میں انہوں نے جو ہے نا جب بخشی کلام محمد کی حکومت آئی تھی شیخ عبداللہ کو اٹانے کے بعد اور جب انہوں نے وہاں پہ جو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے عوضے ختم کر کے چیپ منسٹر ورہ بنایا تھا تو اس وقت بھی میں جو discussion تھی وہ three seventy تھی اگر آپ امریکی documents پڑھیں تو اس وقت امریکہ نے باقیدہ خط لکھا تھا کہ جی یہ آپ جو ہے ہماری اطلاعات کے مطابق آپ یہ کر رہے ہیں چونکہ اس وقت کشمیر میں ایک بڑا agitation شروع ہو گیا تھا تو آپ ایسا نہیں کر سکتے چونکہ یہ ایک international جو ہے وہ issue ہے تو اس میں آپ در فتور پر یہ کاروائی نہیں کر سکتے جو کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ completely جو ہے اس وقت کا جو رجیم تھا اور ظاہر ہے رجیم سے مراد اس وقت جو ہے پانڈت جوالال نیرو کی حکومت تھی ادھر تو یہ جو ہے یعصہ میں رہے تھے کہ یہ final تھا لیکن امریکی منداخلت کی ویسے یہ رک گیا لیکن اس وقت بھی اس خط کا جواب اگر آپ پڑھیں تو اس میں انہوں نے یہی جواب دیا تھا امریکہ کو کہ بھائی یہ جو مسئلہ کشمیر کی بات ہے یہ مسئلہ کشمیر ختم ہو گیا ہے اور یہ اس میں مزید کوئی ایسی جو ہے وہ ریزال کرنے کی چیز نہیں ہے جہاں تک رائٹ آف سلپ ڈیٹرمنیشن آف تا پیپل آف کشمیر کی بات ہے تو وہ ہم مانتے ہیں لیکن وہ رائٹ آف سلپ ڈیٹرمنیشن پیپل آف کشمیر نے جو ہے ریپیٹیڈلی جامو کشمیر کے الیکشن میں جو ہے وہ اپلائی کر لیا ہے ایکسرسائز کر لیا ہے ایکسرسائز جو لفظ ہے انڈیا کی طرف سے کہ دے ایب ایکسرسائز دیر رائٹ آف سلپ ڈیٹرمنیشن ڈیورن ڈی الیکشن تو یہ پھر اس پہ جو ہے کہ یہ جو ہمارے آپ کو باز ڈاکومنٹیشن نظر آئے گی جی کہ رائٹ آف سلپ ڈیٹرمنیشن جو ہے الیکشن جو ہیں وہ اس کا نعمل بدل نہیں ہیں وہ اس کے پیچھے وہ ایک اسٹاریکل چیز تھی لیکن انڈیا کا سٹین اس وقت بھی یہ تھا کہ یہ ختم ہو گیا الیکشن ہو گئے پیپلز کو اپرچونیٹی تھی تو سے whatever they wanted to say so there is no کشمی ریشو لیکن یہ ہے کہ انٹرنیشنل پریشر کے انڈر آ کر انہوں نے تھری سیونٹی کو اس وقت ریبوک کرنے سے اجتناب کیا جو کام موڈی صاحب نے کیا that was a deliberate act 5th of August 2019 to declare کہ مسئلہ کشمیر is over اب جے ہے کہ مسئلہ کشمیر چونکہ کوئی ون پارٹی مسئلہ نہیں ہے کہ صرف انڈیا ہے تو انڈیا نے الان کر دیا مسئلہ کشمیر ختم ہو گیا ظاہر ہے ملٹائی پارٹی ایک issue چل رہا ہے ایک طرف تو وہ یونائٹی نیشن میں ایک مسئلے کے طور پر موجود ہے اور دوسری طرف پاکستان جو ہے ایک جو ہے پارٹی ہے جو کہ recognize پارٹی ہے جس کو انڈیا نے recognize کیا from day one اسی لیے یہ سارا international diplomacy UN resolutions یہ ساری تب ہی تھی کہ جب یہ انہوں نے basics کو تسلیم کیا تو اب یہ ہے کہ انڈیا نے الان کر دیا کہ جی یہ ہم نے state dismantle کر کے three seventy remove کر کے thirty five way attackے تو ہم نے جو ہے وہ مسئلہ کشمیر ختم کر دیا ہے تو اب اگر اس پہ پاکستان کو اعتراض تھا تو پاکستان کو چاہیے تھا کہ اس وقت react کرتا ہے and i'm talking about fifth of august two thousand nineteen اب جو ہے two thousand twenty two twenty one اور اب یہ twenty two ہے almost تین سال بعد آپ کو آ کر ہوش آئے کہ جی آپ نے مسئلہ کیسے ختم کر دیا تھا ہمیں بتایا ہی نہیں تو یہ تو کوئی پھر valid question نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان نے deliberately اس وقت جو کہ نئی ایک policy تھی پاکستان کی بدلتے ہوئے آلات کے مطابق جس کو آپ باجوا ڈاکٹرائن بھی کہہ سکتے ہیں جس کو آپ ممکن ہے عمران خان ڈاکٹرائن بھی کہہ سکتے ہیں اور وہ policy یہ تھی کہ جی یہ جو act کیا ہے انڈیا نے fifth of august میں اس کے خلاف کوئی serious قسم کا رد عمل نہیں ہونا چاہیے یونائٹین نیشن کی تقریر والد چیز یا جمعہ کے نماز کے بعد دو منٹ کی خاموشی یہ جو چیزیں تھی کیا آپ نے انڈیا کو کوئی بازابتہ communication international channels کے ذریعے کی کہ آپ نے جو fifth of august 2019 کا act کیا ہے اس کے مسئلہ کشمیری پہ کیا consequences ہیں اور ہمیں یہ منظور نہیں ایک پہلو اس کا یہ ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ انڈیا کی حصہ تک جو statement ہے وہ اس لیے بھی درست ہے کہ جب انہوں نے unilaterally اس type کا ایک drastic action کیا تو اس کے خلاف نہ تو کوئی رد عمل ہوا نہ کسی نے یونائٹین نیشن میں جا کے کوئی بازابتہ کوئی رد میں تقریر کی بات نہیں کر رہا تقریر is nothing in general assembly اس کا کوئی practical اور legal implications نہیں legal اور practical implications ہیں جب آپ کوئی resolution لے کے جائیں تو وہ یا pass ہو یا beat ہو تو پتا چلے جی کہ کیا international opinion ہے تقریر تو کر کے آپ گہر آ جاتے ہیں سامنے لوگ سوئے ہوتے ہیں کسی کو پتا ہی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں آدھے سے زیادہ لوگوں کو language کا issue ہوتا ہے بہت ساری چیزیں تو پاکستان نے اس طرح کا کوئی material جو step ہے وہ نہیں لیا جس کے نتیجے میں انڈیا نے یہ assume کیا کہ ہمارا جو be action تھا وہ انہوں نے accept کر لیا اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اس میں پاکستان کی consent اور رضا مندی جو ہے وہ شامل تھی it was not a unilateral decision ایک چیز یہ ہوگی اس حد تک تو یہ بات صحیح ہے لیکن اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ماضی میں انڈیا کے حکمران repeatedly یہ claim کرتے رہے کہ جی مسئلہ کشمیر ختم ہو گیا ہے اس لیے یہ claim کوئی نا نیا claim ہے اور نا اس کے کوئی خاص consequences دوسرا یہ کہ اگر موڈی صاحب واقعی serious ہیں اور مسئلہ کشمیر ختم ہو گیا تو پھر ان کو challenge کیا جائے گا اس بات پہ کہ آپ جا کے United Nation سے یہ مسئلہ واپس لیں چونکہ انڈیا جو ہے وہ applicant ہے پاکستان applicant نہیں ہے ایک طرف تو آپ application دے کے United Nation میں بیٹھے ہوئے اور دوسری طرف سے آپ کہتے ہیں ہم نے مسئلہ ختم کر دیا تو جو انڈیا کے taxpayer کا پیسہ ہے وہ لے کے تو جو ہر سال اور ہر دو مہینے بعد وہاں drama لگتا ہے UN resolutions پہ اور مسئلہ کشمیر پہ اس کے سلسلے میں آپ نے کیا کیا تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ drama internationally کھیلتے رہیں گے اور internally لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے مسئلہ ختم کر دیا تو یہ ظاہر ہے بات نہیں ہے تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو یہ انڈیا سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پاکستان اگر sincere ہے اپنی بات میں اور سیریوس ہے تو وہ جا کے United Nation میں باقعدہ application دیں resolution دیں یا جو بھی United Nation کے mechanism میں ان کے diplomatic mechanism ہی جو ہے وہ one way لیکن مسئلہ کشمیر ختم ہونے کا یہ practical for practical purpose yes موڈی صاحب کی یہ بات صوفی صاحب درست ہے for practical purpose لیکن for legal اور اس کے ساتھ جو political اور ethical پہلو ہیں جیسے international جو مسئلہ موجود ہے یا میں ہے یا پاکستان versus جو انڈیا ہے وہ تو ظاہرت ابھی ختم ہوگا جب دونوں کسی نتیجے پہ پہنچ یں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری انڈرسٹین بلکل ٹھیک ہے سری آپ نے بڑی ایک اچھی اچھا perspective دیا ہے in terms of legality and in terms of اس مسئلے کا جو یونیٹی نیشنز میں پاکستان میں جائیں تو عمران خان یہ کہا جاتا جی اس نے 2019 میں بڑی تقریر کی دیکھیں جی اس نے پاکستان کا مقدمہ لڑا جی دیکھیں جی یہ باقی سیاست دانوں کو یون میں تقریر کرنی نہیں آتی تو برست صاحب پھر ہمیں کیا فائدہ ہوا کہ اگر اس تقریر کی لگیلیٹی نہیں ہے اور دوسری بات یہ تقریر کی لگیلیٹی تو نہ ہوئی لیکن یہ جو پاکستان نے ریزولویشن پیش نہیں کیا آپ سمجھتے ہیں درتے ہوئے پیش نہیں کیا کیا آپ سمجھتے تھے کہ انٹرنیشنل کیمیلیٹی سے ہمیں کوئی رسپونس نہیں ملے گا یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو بائی لیٹرل مسئلے پاکستان اس طرف دیکھ رہے تو کیوں ہم نے اس کو نہیں اٹھایا پھر یون کی قرارداد میں دوبارہ قرارداد جس طرح آج کل پھر ایک قرارداد آ رہی ہے جیسے یکرین کے اوپر رسیہ کے اوپر آ رہی ہے اور ابھی تھوڑے دنوں میں سنے آنا ہے تو آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی قرارداد پھر پاکستان نے جہوان نہیں کرے دیکھیں جی یہ آپ کے سوال کے دو ایسے ہیں ایک دو جو تقریر والی بات ہے نا وہ اگر آپ یونائٹی نیشن کا ریکرڈ اٹھا کے دیکھ لیں سکسٹی سفیفٹی سے لے کے تو وہاں ایسی ایسی تقریریں ہوئی ہیں اور اتنی لمبی لمبی تقریریں ہوئی ہیں میں باہر آس کا ذکر کرتا ہوں کہ اگر تقریروں سے کوئی فرق پڑتا تو دنیا آج بتا نہیں کیا سے کیا ہو جاتی اور خوشتن یونائٹی نیشن کی جرنل اسمبلی کی جو تقریر ہوتی ہے وہ کیا ہے وہ ایک کمیونی کے ہے جو آپ انٹرنیشنل کمیونیٹی کو جاری کرتے ایک مشتری کا پلیٹ فارم سے یہ اصل سوال ہے جو آپ پوچھنا چاہیے آپ فیفٹیز سے لے کے دیکھیں تو یہ جو لاتن اماریکہ کے مشہور جو بوریلا لیڈر چے گویرہ سے لے جنہوں نے کیوبا کو پہلی دفعہ یونیٹی نیشن میں ریپریزنٹ کیا تھا اور فیڈرل کاستروں سے لے جس نے نو کے گیاروں گھنٹے کی تقریر کی کرنل کذافی کی تقریر جو ہے وہ چھے چھے پانچ گھنٹے کی جو ہے وہ تقریر ہیں اس کے بعد یہ لمبا سلسلہ ہے اس کے بعد اوگو شاویس جو تھا ونزویلا کا اس کی تقریریں دیکھیں جس میں اس نے جارج بوش کو ڈیول قرار دیا تھا سٹیج بے کھڑے ہو کے تو یہ تقریر کر کے آپ گھر چلے جاتے ہیں جو ایک خاموش ڈیپلومیسی کے تحت چلتی ہے اور کے ایشیوز پہ جو کہ ظاہر ہے یہ کوئی کہے کہ پاکستان یا اس کے ڈیپلومیٹک یہ بات نہیں سمجھتے تو یہ بہت نائف بات ہوگی لیکن انہوں نے تقریر کا راستہ اس لیے اختیار کیا کہ پاکستان کے سادہ لو عوام کو اور فینز کے کلاب کو اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہے کہ ان کو آپ تھوڑا یہ جناب تاثر دیں کہ پتہ نہیں آپ انٹرنیشنلی کتنے بڑے لیڈر ہیں اور کیا کر دیا آپ نہیں یہ ہر ملک کا کانگو سے لے تو یونائٹی سٹیٹ آف امریکہ تیک ہر ملک کا رائٹ ایک مشتری کا فورم ہے کہ میں نے تقریر کرنی قسم کے مائنڈ ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ تقریروں سے متاثر ہونے والے لوگ نہیں ہوتے وہ سیزن قسم کے ڈیپلومیٹ ہوتے ہیں ان کو پتا ہے تقریر کا کوئی مطلب نہیں وہ انہوں نے دیکھنی ہوتی ہے کہ ان فیکٹ کچھ سیریس ایٹمٹ جو ہے وہ ہوئی ہے یہ ہسٹری قائم کر دی تھی کہ پہلی دفعہ قرآن شریف کی تلاوت ہوئی ہے یہ سارے ڈرامے جو آپ نے اپنے مفادات کے لیے پاکستان کے حکمران طبقات یوز کرتے رہے یہ کہیں بھی ٹرانسلیٹ نہیں ہوتے اس حساب سے آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کیا تھا کہ انڈیا کا کیا وہ میرے خیال میں میرے ذہن سے نکل گیا لیکن برحال یہ بات ہے جو تقریر کے حوالے سے ہے میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ وہ جو پاکستان کیا سمجھتا ہے کہ شملہ ایگریمنٹ مطلب کافی ہے یا کہ پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ ہمیں ووٹ نہیں ملنا تھا انٹرنیشن کیمیونٹی سے یا ہمارے حق میں لوگ کھڑے نہیں ہوں گے تو پاکستان جو ہے وہ جس طرح آج رسیہ کے معاملے میں امریکہ کو پرابلم ہوتا ہے کہ کوئی ابسٹین کر جاتا کوئی خلاف دے جاتا پاکستان کی انٹرنیشن سبکی سے ڈر ہے نا جی کہ یہ ہمارا ڈیپلومیٹک فیلیر ہے کہ ہم مسئلہ کشمیر پر ستر سال کی کوشش کے بغیر کچھ نہیں کر سکے میں اس کو ڈیپلومیٹک فیلیر نہیں مانتا میں اس کو ڈیپلومیٹک ڈیزاسٹر جو فیلیر سے اگلہ جو ہے وہ سیریس قسم کا سٹیج ہوتا ہے اور وہ انہوں نے کیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان سخت قسم کے کنٹرڈکشن شکار ہے اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اب انہوں نے کہا جی جو ہے وہ بارت کے ساتھ ہم مذاکرات کر سکتے ہیں اس کے لیے باشرتی آکے مسئلہ کشمیر کا حل ڈونڈا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا حل جو ہے وہ صرف یونائیٹی نیشن کی قرارت دونے یہ بات میں نے بار ہار ریپیٹ کی کہ جب کی بھی کوئی پاکستانی لیڈر اپنا موں کھولتا ہے کشمیر ایشو پہ وہ یہ بات ضرور دور آتا ہے اشارہ تن کنایہ تن یا ایکس پریس لی کہ جناب مسئلہ کشمیر حل انہوں باقی ہے اور حل صرف اور صرف یونائیٹی نیشن کی قرارت دون کے مطابق تو پھر پاکستان سے کوئی یہ پوچھے کہ جناب اب ذرا یہ بتائیں کہ آپ نے شملا مائدہ جو ہے وہ کیوں سائن کیا شملا مائدہ میں کیا لکھا ہوا ہے کہ مسئلہ کشمیر یا پاکستان اور انڈیا کے درمین کسی بھی دو طرف مسئلے کا حال جو ہے وہ یونائیٹی نیشن کی قرارت دون کے مطابق ہو کہ وہاں تو لکھا ہوا ہے کہ کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں کہیں لکھا ہوا ہے کہ یونائیٹی نیشن بلکل فارغ ہے یا اس سے ہمارا کو تعلق نہیں وہ دو الگ الگ چیز ہیں لیکن وہاں پہ آپ نے ایز 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 کر لیا کہ ہمارے درمیان جو دو طرفہ ایشیوز ہیں اس کا حال جو ہے وہ صرف اور صرف دو طرف ہم ذاکرات کے ذریعے ہو سکتا ہے اور یہ ہی انڈیا کی پوزیشن ہے جب ہم ہی یہ چیزیں کہتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ انڈیا کی سپورٹ ہو جناب جو بھی دو طرفہ ڈسپیوٹ ہے وہ میوچل جو ہے وہ نیگوسیشن اور یہ بات جب انڈیا کہتا ہے تو اس میں پھر کیا غلط ہے یا تو آپ بھائی کلیر کریں معاملے کو یا اب اس طرف ہوں یا اس طرف ہوں یونائٹن نیشن کی قرارداد دوں اور شملا مائدے میں بہت بڑا کنٹر دکشن ہے یونائٹن نیشن کی جو قرارداد ہیں وہ ریکمنٹ کرتی ہیں باقی تا ایک روڈ میپ ٹو دا سلوشن وہ ایک کلیر قسم کا ایک راستہ بتاتی ہیں کہ یہ سٹیپ آپ لیں مسئلہ حل ہوگا جب کہ جو شملا مائدہ ہے وہ ایک پرنسپل تیہ کرتا ہے کہ بات آپ نے آپس پرنسپل تیہ کرتے اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ انڈیا کے ساتھ کوئی نیگوسییشن چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ مخلص نہیں ہیں یا آپ کنفیوز ہیں چونکہ آپ انڈیا سے نیگوسیشن چاہتے ہیں تو ان کو کہیں ٹھیک جی بیٹھن ٹیبل پہ تو ہم بات کریں کہ مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے اس کو کہتے ہیں دو طرف مذاکرات تو ان مذاکرات کے دوران یہ خود سار ٹھوٹ ہوگا کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے آپ اگر ایک پری پلانڈ قسم کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ لے کے چلے جائیں کہ جاتا ہے کہ یہ انڈیا سب کنٹیننٹ کی پارٹیشن کا انفینش ایجنڈا ہے تو پھر انڈیا تو اس پہ بات نہیں کرے گا نا آپ تو پھر وہ سارا پندور باکس کھول رہے ہیں جو کہ آپ کی پوزیشن کو بالکل ہی جو ہے نا وہ غلط اس پہ لے جاتا ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر آج شباز شریف صاحب نے خذاکستان میں یہ کہا کہ ہم تو بھارت سے بات کرنے کے لیے اور ہم ریڈی ہیں لیکن اس کے لیے بھارت کو سٹیپ لینے پڑھیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان بار بار یہ کہہ رہے سٹیپ ہے تو ذمہ داری جو ہے وہ دوسروں کی ہے لیکن پاکستان کا جب یہ اشارہ ہوتا ہے نا کہ کچھ سٹیپ لینے پڑھیں گے تو وہ سٹیپ فیفت آف آگست 2019 سے پہلے کیا تھے کہ ریفرینڈم کرایا جائے یو این ریزولوشن اس کے بعد کچھ عرصے تک یہ رہا کہ یہ جو کچھ آپ نے فیفت آف آگست 2019 کو کیا اس کو آپ ریورس کریں اس کو سٹیپ کہا جاتا رہا عمران کان نے ایک دو دفعہ جو اس موضوع پہ بات کی تو ان کا یہی کلیر رشن تھا کہ جی آپ یہ واپس لیں تو پھر آپ سے بات ہو اب جو شعباز شریف نے کہا انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا کہ انڈیا نے جمہ کشمیر میں بہت زیادہ طاقت استعمال کی ہے دوسرے الفاظ میں ظلم و جبر کیا ہے تو ان کو سٹیپ لینے پڑیں گے کہ آپ اس کو ریکٹیفائی کریں انہوں نے میرے خیال میں یہ واحد موقع تھا جب یو این قرار داد ہوں اور اس کی بات نہیں کی لیکن بہرحال بنیادی طور پہ انڈیا کا جو موقف ہے وہ اس لیے ہے کہ انڈیا جو ہے وہ جو مرضی کر رہا ہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں پہلی بات یہ ہے فیفت آگست ٹوزن نائنٹین میں جو کچھ کیا انہوں نے آل دو کہ وہ اس کو ریزولوشن کہیں مسئلہ کشمیر کا یا جو نام دیں لیکن ظاہر ہے کوئی ان کو نہ روک سکا اور نہ کوئی اس طرح کی انٹرنیشنل نرازگی کا ان کو سامنا کرنا پڑا جو میں نے آپ کو بتایا کہ سکسٹیز میں جب انہوں نے سیونٹی ریموو کرنے کی کوشش کی تھی تو پاکستان تو ایک پاکستان کے بہت سارے کام جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں مسئلہ کشمیر نہ حل ہونے کی وجہ سے اور انڈیا کے ساتھ تعلقات کو نارمل لائز نہ کرنے کی وجہ سے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بھی سٹمبلنگ بلاک کے طور پہ بیٹھا ہوا ہے انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر پیس کے راستے میں وہ بہرحال ریالائز کر رہا ہے کہ اس کو اٹنا پڑے گا تو اس کے لیے پاکستان جو ہے پاکستان میں غربت بڑھ رہی ہے وہاں پہ جو کی سیچوئیشن ہے کیاس کی جو سیچوئیشن ہے وہاں پہ بڑھ رہی ہے سارے سیچوئیشن تو اس میں پاکستان کو بہت بڑے بڑے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے انڈیا آر ریڈی آن ٹریک ہے وہ ترقی کر رہے ہیں وہ اب یہ گین رہے ہیں کہ ہماری ایکنومی کی سٹیج پہ ہوگی ہماری پر کیپٹا انکم کیا ہوگی اور انٹرنیشنل مارکٹ میں یہ ہو کہ اس میں آپ کا سارا فکر سمٹ کے اس نکتے کے گرد گھوم شروع ہو جائے کہ آئی ایم ایف کی اگلی کس ہم کیسے لیں گے یا چین سے جو ہے وہ اپنا سی پیک ری ایکٹیویٹ کیسے کرائیں گے یا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ٹوٹل کل ملا کے جس کو کہتے ہیں انڈی میں کل ملا کے تو کوئی پندرہ سولوں بلین ڈالر کے بنتے ہیں اس پہ آپ نے پوری قوم کو سر پکڑوا کے سڑک پہ بٹھایا ہو ہے کہ اس کا حل کیا ہوگا تو آپ کہتے ہیں انڈیا سے ہم مساکرات نہیں کرتے یہ پتہ چلے کہ یہ بہت انریالیسٹک قسم کا پوسچر ہے جو پاکستان نے اختیار کیا ہوا ہے پیس پراسس پہ اور پاکستان انڈیا جو نیگوسی ایشن ہے اور آدھر ریلیٹی ایشو بلکو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ انکنونشنل قسم کے سٹیپس دینے پڑیں گے اس طرح جو ہے وہ نہیں چلے گا اگر ہم جیو ایکنومکس کی بات کر رہے ہیں تو اپنی زیاری بات اس ٹیٹیڈ پوزیشن سے پیچھے ہٹنا پڑے گا اور جو بیروزگاری ہمارے مسئلے ہیں ہمیں صرف کاروبار چاہیے بزنس چاہیے نوکریاں چاہیے بڑے ہسٹیلیٹی ہوگی اور میرا خیال ہے اسی طرح انڈیا کو یہ سوچ چاہیے بڑی ہسٹیلیٹی ہوگی اس طرح معاملات نہیں ہوں گے thank you very much برشانی صاحب 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 برشانی شکریہ 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 شکریہ